اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان آج انیس اکٹوبر ہے دن ہے ہفتے کا میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو سب سے پہلے آپ کو جس طرح کہتے ہیں کہ کلہاری جو ہے وہ تب تک لکڑی کو نہیں کاٹ سکتی جب تک لکڑی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی ایک ویڈیو آپ کے سامنے میں پلے کرنا چاہتا ہوں بڑی مشکل سے یہ ویڈیو ملی ہے اس ویڈیو میں نیتن یاہو ایک ویڈیو کال پہ ہے اور آن کیمرہ سب کو دکھا رہا ہے سب کو دکھا نہیں رہا بلکہ سب کی انسرڈ کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم مسلمان ہمارے خلاف ہو اور میں تم مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہا ہوں اس وقت یہ ویڈیو پہلے ملاحظہ کیجئے گا اس ویڈیو میں نیتن یاہو کے چہرے سے جھلکتی ہوئی خوشی دیکھئے گا اور دوسری طرف کون ہے دوسری طرف ایک سعودی عرب کا ایک باشندہ ہے جو کہ نیتن یاہو سے اظہار محبت کر رہا ہے محبت کی پینگیں بڑھانا اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے گا جی آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی اس ویڈیو میں بقائدہ طور پر نیتن یاہو سے یہ شخص اظہار محبت کر رہا ہے اس کو اپنا باپ سمجھ رہا ہے اس کو بار بار اپنا باپ کا درجہ دے رہا ہے تو یہ اس وقت حالات ہیں سعودی عرب کے اور سعودی عرب کے صرف ایک ویڈیو پر بس نہیں ہے میں آپ کے سامنے آج سعودی عرب کا سارا کچھا چٹھا کھولنا چاہوں گا ایک اور ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا اس ویڈیو میں ایک سعودی جو انٹلیکچول ہیں وہ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں ذرا یہ بھی ملاحظہ کیجئے گا آپ نے یہ والی ویڈیو بھی ملاحظہ کر لی اس ویڈیو میں بقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم کون ہو فلسطین والوں کو مخاطب کر کے کہ تم کون ہو سعودی عرب والے جو ہیں اور اسرائیل والے جو ہیں بقاعدہ سے بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت عساق اور عساق کی اولاد میں سے جو آل یہود ہے آل بنی اسرائیل ہے وہ ہے اور ہم اسماعیل کی اس میں سے ہیں اور ہم جو ہیں آپس میں قزن ہیں ہم آپس میں قزن ہیں یعنی یہودی اور جو سعودی عرب والے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپس میں قزن ہیں اور تم کون ہو تم تو کچھ بھی نہیں ہو تم ایسی دعوے کر رہے ہو کہ سعودی عرب اور عربیان ہونے کے اور اس طرح آکے تو یہ تمام تر چیزیں اس کے اوپر بھی اگر آپ کو یہاں پر بھی بس نہیں ہو رہی آپ کی تو میں آپ کے لیے کچھ اور مناظر ایک اور ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے یہ سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور چینل ہے ایم بی سی ایم بی سی اس کا نام ہے اس ایم بی سی چینل نے بقاعدہ طور پر جب یہ خبر بریک کی یا یا سنوار والی اور یا یا سنوار والی خبر بریک کر کے اس کے بعد کہا گیا کہ اس وقت جو ہے ان کو بقاعدہ سے یہ تمام ریزسٹنس جو ہے اس کو دہشتگرد کہا گیا یا یہ سنوار کو دہشتگرد کہا گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد عراق کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے عراق کے اندر ایک ایم بی سی چینل کا ہیڈکوارٹر ہے جو نیوز کا مطلب ان کے جو ایم بی سی چینل ایم بی سی نیوز چینل اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر اس کے اندر لوگ گھسکے توڑ پھوڑ کی اور اس دفتر کو تباہ کر دیا سب سے پہلے جو پہلی ویڈیو ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کہا جو سعودی عرب کا چینل ہے ایم بی سی اس نے کیا کہا پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے گا جی دوستو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی اس میں بقاعدہ طور پر گرد کہا گیا ہے ریزسٹنس کرنے والوں کو اور دوسرے نمبر پر جو ویڈیو میں ابھی پلئے کرنے والوں اس میں آپ کو مناظر نظر آئیں گے کس طرح سے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے عراق کے اندر ویڈیو دیکھئے جی آپ نے دونوں ویڈیو ملاحظہ کی اور اس کے متعلق آپ کے کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے مجھے ضرور چاہیے کہ سعودی عرب ایسا کیوں کر رہا ہے کیوں ان کا ان کا فلسطینیوں کے ساتھ ان کا مسئلہ کیا ہے کیا صرف نیتن یاہو کی حمایت میں ایسا کیا جا رہا ہے یا پھر سعودی عرب کا فلسطین کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے ان دونوں معاملات میں سے کیا ہے آپ کے نزدیک کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا وہیں پر اس وقت دوستو یمن سے بہت اہم ترین مناظر آپ کے سامنے پیش ہیں کل جمعہ المبارک تھا جمعہ المبارک کے بعد یمن سے کم از کم دس لاکھ لوگ ون ملین لوگ یمن کے اظہار یک جہتی کرنے کے لیے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے انہوں نے سڑکوں کے اوپر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور تمام کے تمام شدید غصے میں دک کی قیفیت میں اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہوئے اور صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے کہ سڑکوں پر نکل آئے اور اظہار یک جہتی کر دیا نہیں یمن نے کل ایک بڑا شدید حملہ کیا ہے ایک جہاز کے اوپر جو کہ اسرائیل جا رہا تھا عربین سی میں ایک جہاز جس کا نام میگالو پولس اس جہاز کا نام تھا اور یہ اسرائیل کی طرف جا رہا تھا عربین سی کے اندر اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا اور وارننگ دے دی گئی کہ آئندہ بھی اگر تمہاری کمپنی کا کوئی بھی جہاز ریڈ سی کے اندر آیا عربین سی کے اندر آیا یا اسرائیل جاتا ہوا ہمیں نظر آیا تو ہم اس کو تباہ کر دیں گے اور دوستو اس وقت اسرائیل کا ہر شہری خوف میں مبتلا ہے چھوٹے سے لے کے اور سب سے بڑے تک تمام کا تمام اسرائیل اس وقت خوف کی فضا میں مبتلا ہے اس وقت ایک اور درخواس کی گئی ہے امریکہ سے اور امریکہ سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک اور تھارڈ سسٹم جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ یہیہ سنوار کی شہادت کے بعد ایک اور تھارڈ سسٹم کو آرڈر کرنا اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ان کو جو کلکولیشنز ہیں اس میں کلکولیشنز میں یہ آ رہا ہوگا کہ ایک جو ہے مطلب ایک تو ایران کی اوپر حملہ کیا جائے گا اس کے بعد جو ریٹیلیشن ہونی ہے اور دوسری نمبر پر اس ریٹیلیشن میں ایک اور جو چیز شامل ہونی ہے وہ ہونی ہے کہ یا یا سنوار کی شہادت کا بدلہ بھی اس میں شامل ہونا ہے اور اس کے علاوہ جو ریزسٹنس ہے یعنی یمن سے عراق سے یہ تمام سیریا سے یہ تمام ریزسٹنس جو ہے حضباللہ انکلوڈ کر کے یہ تمام ریزسٹنس جو ہے جب یہ بیعق وقت اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو اس وقت ان کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ مکمل طور پر کلیپس کر سکتا ہے اور اسرائیل جس کا سائز ایک ایران کے ایک چھوٹے سے صوبے کے برابر ہے اگر اس کا دفاعی نظام مکمل طور پر کلیپس کرتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کی کیا صورتحال ہوگی اسرائیل جو ہے مکمل طور پر کلیپس کر سکتا ہے لیکن اسی سے بچنے کے لیے ایران اسرائیل نے اس وقت بقاعدہ سے امریکہ کو درخواست دی ہے کہ دوسرا جو تھارڈ سسٹم ہے وہ بھی ہمیں پروائیڈ کیا جائے ایک ہماری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے اب دوسرا تھارڈ سسٹم بھی ہمیں چاہیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران نے جس پیمانے پر جس بڑے پیمانے پر ریٹیلیٹری سٹرائک کی تھی اس سٹرائک کے نتیجے میں اب جو چونکہ انہوں نے خبریں تو باہر نہیں آنے دی تھی مکمل طور پر اس خبر کو دبایا تھا کہ کہیں بھی ہماری کوئی بھی چیز ہماری تباہی کہیں سے بھی لیکن اب یہ جو ان کے اقدامات یہ کر رہے ہیں جیسے تھارڈ سسٹم ان کو انسٹال کرنا اس کے ساتھ ساتھ امریکن ٹروپس کا اسرائیل میں آنا اس کے علاوہ دوسرے جو دفاعی سسٹم ہیں وہ تمام کے تمام ٹرپل شفٹ میں اس وقت ایرو شفٹ ایرو سسٹم جو ہے ان کا کام کر رہے ہیں ایرو میزائل سسٹم کیونکہ ٹرپل شفٹ میں کام کر کے میزائلوں کی پروڈکشن پھر بھی ان سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت ایران کی اس تباہی کی وجہ سے ایران نے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو جدید ترین سوفیسٹیکیٹڈ ترین جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو نشانہ بنا کے اس کو مکمل طور پر کلیپس کر دیا ہوگا اور جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس وقت امریکہ سے جو دوسرا تھارڈ سسٹم ہے وہ منگوایا جارے اس وقت ایک اور جو کہ ایک اور نیوز آپ کے ساتھ ڈیولیمنٹ شیئر کروں گا جو کہ ونس اگین در کی علامت ہے وہ اسرائیل وہ نیتن یاہو جو مکمل طور پر سٹار ویشن کی حق میں تھا کہ غزہ مکمل طور پر سٹارو کر دیا جائے اس کو مکمل طور پر جو کہت ہے یہاں پر نافذ کر دیا جائے ایک آرٹیفیشل کہت اب نیتن یاہو نے بقاعدہ طور پر اس کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ جو غزہ کے اندر ٹرک جا رہے ہیں وہ بہت کم ہیں اب ان کی تعداد بڑھا دی جائے اور بقاعدہ طور پر اس کی منظوری دیتے ہوئے اب غزہ کے اندر ڈیلی بیسز پر دو سو پچاس ٹرک غزہ کے اندر امداد کے جائیں گے وہیں پر جبالیہ کے اندر جبالیہ کیمپ میں شدید تباہی مچی ہوئی ہے ایک طرف امداد بڑھانے کا وعدہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف جبالیہ کیمپ کا محاصرہ کافی دنوں سے جاری ہے اور جبالیہ کیمپ کے اندر جو تازہ ترین مساکر ہے اس وقت جو کم سکم تیس لوگ شہید ہو گئے ہیں ستر افراد زخمی ہیں اور شدید زخمی ہے ائرس ٹرائک کے ساتھ ساتھ شیلنگ بھی کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس وقت جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اور ڈیویلیمنٹ شیئر کرتا ہوں اور وہ یہ ہے دوستو کہ جو اسرائیل کا میڈیا ہے آپ کو میں اس کی سوچ بتانے لگا ہوں ذرا بات کو سمجھئے گا انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی انسرٹ کرنے کی یا سنوار کی انسرٹ کرنے کی کوشش کی اس کی آخری لمحات کی ویڈیوز جاری کر کے کس طرح سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا کس طرح سے اس نے ریٹیلیٹ کیا کس طرح سے اس نے آخری لمحات میں بھی نہ صرف وہاں پر جو شیلز ہیں وہ فائر کیے وہاں نہ صرف شیلز برسائے بلکہ گرنیڈ پھینکے اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو چیز تھی اس کی آخری سانسے ختم ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں جو سوٹی تھی جو ڈنڈا تھا وہ اس نے ڈرون پر مارا اور اس وقت اس نے ان تمام چیزوں نے جس طرح سے اسرائیل نے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف سے یا یا سنوار کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے اس کی انسرٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا لیکن یہ تمام چیزیں یہ تمام باتیں انہوں نے یا یا سنوار کو ایک ایسا ہیرو بنا دیا ایک ایسا جو پات ہے وہ اس وقت سلیکٹ کر لیا گیا ہے جس پر چلنے کے لیے بے تہاشا لوگ اس وقت موجود ہیں اور یا یا سنوار جو ہے اس کے حوالے سے اس وقت باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے حوالے سے تمام فلسطین جو ہے وہ بجائے خوف میں مبتلا ہونے کے اس وقت جوش اور ولولے میں اس وقت مکمل طور پر بیدار ہو چکا ہے وہیں پر آپ کو بتاؤں کہ یا یا سنوار کے بعد اس وقت خالد مشال نئے سربرا ایکٹنگ سربرا بن چکے ہیں ہماس کے اور ہماس کا کنٹرول اب خالد مشال ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمام جتنی بھی ڈیلز ہو رہی ہیں ہسپیزز کی ڈیل ہے سیز فائر کی ڈیل ہے اب خالد مشال ان تمام چیزوں میں ایکٹیولی پارٹسپیٹ کریں گے لبنان کا جو نیوز ویب سائٹ ہے لبی سی آئی وہ اس کے حوالے سے بتا رہا ہے تمام تر تفصیل اور کہہ رہا ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ تیہ ہو گئی ہیں خالد مشال جو ہے یہ پہلے بیرون ملک جو ہماس کے چیف تھے ان کے ذمہیں بڑا اہم ترین کام تھا فنڈ ریزنگ فنڈ ریزنگ کرنا ہماس کے لیے اور اس وقت جو ہے ان کی تمام تر ذمہ داری باتچیت کی ذمہ داری اب یہ سنبھال رہے ہیں خالد مشال جو ہے نائنٹین ففٹی سکس میں پیدا ہوئے اور ویسٹ بینک کے اندر پیدا ہوئے پندرہ سال کے عمر میں انہوں نے جو جو برادرہوڈ ہے اسلامی برادرہوڈ اس کو جائن کیا اس کے بعد نائنٹین ایٹی سیون میں جب ہماس کے بنیاد رکھی تو یہ اولین لوگوں میں تھے جنہوں نے ہماس کے بنیاد رکھی انیس سو ستانوے میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آٹھ سال یہ سیریا کے اندر رہے اور دو ہزار بارہ میں یہ پہلی دفعہ غزہ کے اندر آئے اور دو ہزار بارہ میں غزہ کے اندر واپس آنے کا مطلب ہے کہ جب یہ ان کی ایج گیارہ سال تھی تب یہ غزہ سے دیکھ گئے تھے اور اس کے بعد دو ہزار بارہ میں پہلی دفعہ یہ واپس آئے تھے ان کے جو معاملات ہیں ہماس کے لیڈران کے ساتھ وہ کچھ آئیڈیل نہیں رہے کیونکہ ان کے اور ہماس کے لیڈران کے بیچ میں آپس میں بھی الفتح کے حوالے سے ڈیلنگ چل رہی تھی اس کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے کہہ رہے تھے کہ الفتح کو جو ہے وہ کچھ اور طرح سے ڈیل کیا جائے ان کے جو ززبات اور معاملات ہیں وہ الفتح کے حوالے سے کچھ اور تھے جبکہ باقی لیڈران کے ان کے ان سے اختلافات تھے دوستو تازہ ترین ڈیولپمنٹ حضب اللہ کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا حضب اللہ جو ہے اس وقت جو تازہ ترین جھڑپے ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہو رہی ہیں اسرائیل کے اندر ایک علاقہ ہے ایتا الشب ایتا الشب کے اندر اس وقت شدید جھڑپے ہو رہی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضب اللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ اسرائیل کے اندر گھس گئے ہیں بقاعدہ سے بتایا تھا کہ اس میں تمام کافی سارے علاقے جن کا نام لے کر وارننگ دی گئی تھی کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اس کے علاقے دوستو حضب اللہ نے تازہ ترین کاروائیوں میں ایک عباد سائٹ ہے اسرائیل کی ناردرن اسرائیل میں بڑی اہم ترین سائٹ ہے یہاں پر انویجن کی کوشش میں ایک اور مرکاوہ ٹینک حضب اللہ نے عملے سمیت تمام کریو سمیت اس کو مکمل طور پر جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں اور اس چیز کو بقائدہ سے چھپایا جا رہا ہے کچھ ٹیلی گرام چینل اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اسرائیل کی ایک پوری بٹالین پوری ایک بٹالین مکمل طور پر غائب ہے اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور یہ بٹالین جو ہے یہ تیسرا دن ہے اس کے ساتھ آج کوئی رابطہ اس وقت تک نہیں ہو رہا پر کچھ ڈرونز حملے کیا گئے ہیں اور اس کے علاوہ راکٹس اور میزائل کے امپیکٹ جو ہیں ان کی بھی اطلاعات ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاؤں گا کہ رمت ڈیویڈ ائر بیس پر تین ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے رمت ڈیویڈ ائر بیس رمت ڈیویڈ ائر پورٹ یہ دونوں امتہائی اہم ترین جگہیں ہیں اسرائیل کی اور یہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تین ڈرونز کے ساتھ جس میں سے اطلاع یہ ہے کہ صرف ایک کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے باقی جو دو ڈرونز ہیں ان کو مارنے کے لیے اس وقت اسرائیل کے ہیلیکاپٹرز جو کہ جنگی ہیلیکاپٹرز ہیں وہ اس وقت فضاء میں ہیں اس کی تلاشت جاری ہے اور آخری اطلاعیں آنے تک یہ ڈرونز ابھی تک ان کی پہنچ سے دور ہیں ان ڈرونز کا ایک خاص ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کریں گے ان ڈرونز کا یاد رہے کہ جو پرواز کا ٹائم ہے جو فلائٹ ٹائم ہے وہ کم از کم چوبیس گھنٹے ہوتا ہے یہ کہیں پر بھی ان کو مطلب ان کو چونکہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کنٹرول کیا جا رہا ہے کہیں سے تو اس وقت یہ ڈرون انتظار میں ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو کہاں پر اور کیسے انہوں نے ہٹ کرنا ہے ویڈیو کیسے لگے کمیر سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس ضرور کرتے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن بروقت ملتی رہے خدا آپ